کچھ دن پہلے ایران کی رائدھانی تہران میں ہماس کے پولٹیکل ونگ کے چیف اسماعیل ہانیا کی حتیہ کر دی گئی دنیا کی تمام سورس اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ بتا رہی ہیں ایسی ماملے پر اب امریکی راشتپتی جو بائیڈن نے اسرائیل کے پردھان منتری سے فون پر بات کی ہے میڈیا ریپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن نے پی ایم بینجمن نتنیاہو کو جم کر پھٹکا لگائی ہے اسرائیل کی چینل ٹویلو نیوز ایجنسی نے بینا کسی اوفیشل سورس کا حوالہ دیئے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ دو اگست کو جو بائیڈن نے نتنیاہو سے بات کی باتشیت کے دوران بائیڈن نے کتھی طور پر نتنیاہو سے کہا مجھ سے بکواس کرنا بند کرو خبر ہے کہ باتشیت کے دوران نتنیاہو نے بائیڈن کو بتایا کہ اسرائیل بندھکوں کے بدلے ہماس کے ساتھ ید ویرام سمجھوتے پر باتشیت کو آگے بڑھ رہا ہے اور باتشیت پھر سے شروع کرنے کے لیے جلدی ہی وہ ایک پرتی ندھی منڈل بھیجے گا اس پر ہی بائیڈن نے کتھی طور پر بکواس بند کرنے والی بات کہی بائیڈن نے آخر میں کہا مجھے ہلکے میں نہ لیں بتایا جاتا ہے کہ بائیڈن نے ایران میں ہوئے اسرائیل کے حالیہ حملوں کے جلتے اس طرح کی ٹپڑی کی ایک ورشت اسرائیل ادھکاری نے دا ٹیلی گراف کو بتایا کہ جو بائیڈن کے امریکی راشتپتی چناف کی دور سے باہر ہونے کے بعد نیتنیاہو نے ایران کے خلاف کڑی کاروائے کرنے کا من بنا لیا ہے کہا امریکی راشتپتی نیتنیاہو کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے ان سے کہا ہے کہ ایران کے حملوں پر بہت کٹھور پرتکریاں نہ دیں اور ایران یہ جانتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے اسطحیتی کا فائدہ اٹھایا دراصل اسماعیل ہانیاں ایران کے راشتپتی مسعود پیجشکین کا شپت گرن سمارو اٹینڈ کرنے کے لیے ایران کی راجدھانی گئے تھے یاترہ کے دوران وہ سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنئی سے بھی ملے انہیں اتری تہران کے ایک پوش علاقے میں اسلامیک ریولیشنری گارڈز کوپس کے گیسٹ ہاؤس میں ڈھہرایا گیا تھا واکسر تہران کی یاتراؤں کے دوران اسی گیسٹ ہاؤس میں رکا کرتے تھے نیو جورک ٹائمز کی ایک ریپورٹ کے مطابق جب یہ پکا ہو گیا کہ ہانیاں اپنے کمرے میں ہیں تب ہی حملہ ہوا اور ان کی موت ہو گئی اس کے فوراں بعد آٹکلے لگائی جانے لگی کہ اس حملے میں اسرائیل کا ہاتھ ہے اور ہو سکتا ہے اس نے مسائل سے حملہ کیا ہو مگر اسرائیل نے سافجنک طور سے حتیہ کی ذمہ داری نہیں لی ہے مگر اسرائیل نے سافجنک طور سے حملہ کیا